السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین واسلی واسلیم علی المبعوث رحمتا للعالمین محمد وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم محترم حضرات سامین گرامی پردانشین خواتین اسلام اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم لوگ مکت المکرمہ تک پہنچے تھے اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ کہا تھا کہ ہوتل جانے کے بعد آدمی اگر تھکا ہوا ہے بہت زیادہ تو وہ آرام بھی کر سکتا ہے آرام کر لے آج نہیں تو کل دوسرے دن بھی اگر وہ چاہے تو عمرہ کر سکتا ہے زیادہ اپنے آپ کو تھکانے کی اور مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے خصوصا ساتھ میں عورتیں ہوتی ہیں بڑھی عورتیں ہوتی ہیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو ویسا نہ کریں اس کے بعد اس درمیان میں جو وقفہ ہے جہاں سے آپ نے نیت کی ہے جہاں سے آپ نے کہا ہے یہ وہاں سے لے کر کے پورے راستے بھر یہاں تک کہ آپ خانے کعبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس وقت تک اس وقت تک آپ کو تلبیہ کہتے رہنا ہے بلند آواز سے اور اگر عورتیں بھی اپنے ہی رفاقت میں ہیں تو وہاں بھی وہ اگر چاہے تھوڑی آواز بلند کرنا غیر محرم اگر وہاں موجود نہیں ہے تو وہ بھی اپنی تھوڑی آواز وہاں بلند کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ ذل حلیفہ سے حج کی نیت کر کے چلے تو آپ نے کہا لوگو تلبیہ کہو کہا کیوں کہ مامن شجرین ولا حجرین ولا مدرین کوئی بھی درخت کوئی بھی پتھر یا کوئی بھی مٹی کا ڈھیلا اگر وہ تمہاری تلبیہ کو اور تمہارے اس بکار کو سنے گا تو کل قیامت کے دن وہ تمہارے اس بکار کے لئے گواہ بنے گا اللہ رب العالمین کے سامنے کہتے رہو تلبیہ بکارتے رہو تو آج عام طور پر لوگ ہوتا یہ ہے کہ احرام میں آگئے نیت کر لیا اور اس کے بعد موبائل سے کھیل رہا ہے گیم ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف ہیں تو اگر کسی کو سونا ہے آرام کرنا ہے تو وہ سوئے آرام کرے اور نہیں اگر جگہ ہوئے ہیں تو ادھر ادھر بات کرنے موبائل میں گیم کھیلنے فیس بک چیک کرنے واتس اپ میں میسیج کرنے سیلفی لینے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم تلبیہ کہتے رہے ہیں تلبیہ پڑھتے رہے ہیں اب اس کے بعد خانہ کعبہ ہم پہنچ گئے اگر فرض نماز کا وقت ہے خانہ کعبہ میں آپ پہنچے اور فرض نماز کا وقت ہے تو آپ انتظار کریں فرض نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد اب اپنا کام شروع کریں لیکن اگر نماز کا وقت نہیں ہے مثال کے طور پر آپ ایسے وقت میں پہنچے کہ فرض وغیرہ فجر کی نماز آپ پڑھ کر کے آئے ہیں دن کے نو وجہ دس وجہ آپ پہنچے ہیں تو اب آپ کو کوئی نماز ادا نہیں کرنی ہے خانہ کعبہ میں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد تحیت الوضو پڑھنا آئے یا کچھ اور پڑھنا کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وضو نہیں ہے ہوتل سے آپ وضو کر کے چلیں اور وضو کرنے کے بعد سیدھے آپ مطاف میں اتر جائیں نیچے مطاف اترنے کے بعد چلتے ہوئے آپ حجرِ اسود کے پاس پہنچیں اس صورت میں خانہ کعبہ وہ آپ کے بائیں ہاتھ پر ہوگا خانہ کعبہ آپ کے بائیں ہاتھ پر ہوگا وہاں پہ ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے ادھر حجرِ اسود ہے اور ادھر گرین لائٹ ہے دھیان دیجئے گا کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سیدھے میں پہنچے بغیر پہلے ہی وہ کر دیتے ہیں یا اس کے بعد میں کرتے ہیں تو ایسا کرنا نہیں ہے بلکل اس کے سیدھے میں پہنچنے کے بعد بسم اللہی اللہ اکبر یہ کہہ کر کے آپ کو تواف شروع کرنا اب یہاں پہ یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے جیسا کہ شیخ نے بتایا تھا کہ یہاں ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے ازتباع ازتباع کی وہ قیفیت یہ ہے کہ آدمی اپنے داہنے مونڈے کو داہنے کندے کو کھول کر کے رکھے گا داہنے کندے کو کھول کر کے رکھے گا اور یہ تواف جو آپ کہنا ہے اس تواف کو کہتے ہیں تواف قدوم تواف قدوم تو تواف قدوم کی سنت میں یہ ایک سنت ہے کہ آدمی اپنے داہنے کندے کو کھول کر کے رکھے گا داہنے کندے کو کھول کر کے رکھے گا یہ کندہ کھلا رہے گا اور اس کی قیفیت کیا ہوگی یہ پریکٹیکل شیخ نے آپ کے سامنے بتا دیا اور شروع کے تین چکر میں شروع کے تین چکر میں آپ کو رمل کرنی ہے رمل کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے دل کی چال چلنی ہے سمجھ رہے ہیں دل کی چال کندوں کو ہلاتے ہوئے قدم چھوٹے چھوٹے رکھنے ہیں لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم تیز چل رہے ہیں لیکن مطاف میں اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ یہ possible اور ممکن اس وقت نہیں ہو پاتا ہے تو جتنا جس حد تک ہو سکے اس حیت اور اس قیفیت کو بغیر دوسرے کو تکلیف پہنچائے ہوئے آپ کر سکتے ہیں اس کو کریں باقی اللہ رب العالمین ماف کرنے والا ہے حجرِ اسود میں تین چیزیں ہیں دیکھئے اس کو استلام کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے حجرِ اسود کو ہاتھ دکھایا اس طرح سے اشارہ کیا اس کے طرف بسم اللہ اللہ اکبر اب کچھ لوگ اشارہ کر کے وہ کیا کرتے ہیں چومتے ہیں تو یہ چومنا ثابت نہیں ہے کچھ لوگ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ دونوں ہاتھ پر اٹھانا نہیں ہے صرف ایک ہاتھ اٹھانا ہاں چومنا کب ہے جب آپ کے پاس لکڑی ہے اور لکڑی سے آپ نے حجرِ اسود کو چھوا تو اس کے بعد اس لکڑی کو آپ چوم سکتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کرنے کے بعد چومنا نہیں ہے اور اگر آپ کو میسر ہو رہا ہے تو آپ وہاں جا کر کے خوش حدرِ اسود کا آپ بوسا دیں پیشانی لگائیں وہاں پر جا کر کے یہ کام آدمی کر سکتا ہے یہاں سے اب آپ کا پہلا تواف شروع ہوا کوئی مخصوص دعا نہیں ہے جیسا کہ بعض کتابیں آپ کو ملیں گی خاص کر کے جو لوگ حج مشن سے جا رہے ہیں تو حج کمیٹی والوں نے یا گورنمنٹ آف انڈیا نے جو کتابیں لکھوائی ہیں اس میں ہر چکر کے الگ الگ دعائیں ہیں تو یہ کوئی دعا ایسی ثابت نہیں ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو دعا آپ مانگ سکتے ہیں وہ دعا مانگیں قرآنِ مجید کی تلاوت کریں جو کریں اب وہاں سے چل کر کے جیسا کہ شیخ نے بتایا تھا رکنِ یمانی رکنِ یمانی پر آنے کے بعد ایک سنت ہے اور جو اس وقت شاید چھوٹ گئی تھی یا وہ اس وقت تفصیل شیخ نے نہیں کیا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو اتمنان سے جا کر کے رکنِ یمانی کا استلام کرنا ہے استلام منہ اس کو چھونا اگر چھو سکتے ہیں تو چھوئیے چھونے کا نہیں موقع ملا تو اشارہ اشارہ کچھ بھی اس کے طرف نہیں کرنا ہے گزر جانا ہے وہاں سے اور رکنِ یمانی حجرِ اسود کے درمیان یہ دعا کرنی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَا بَنَّا یہ کر کے آپ جب حجرِ اسود پر پہنچے تو پہلا چکر آپ کا مکمل ہوا اس طرح سے سات چکریں آپ کو لگانی ہے ساتویں چکر کمپلیٹ کیجئے پورے طور پر اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ساتویں چکر میں آدمی لبائک اللہمہ ساتویں چکر میں بسم اللہ اللہ حق پر کہے گا ساتویں چکر کے اینڈنگ میں اختتام میں یا نہیں کہے گا تو صحیح قول اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آدمی یہ دیکھ لے یہ تسلی کر لے کہ وہ کروس کر چکا ہے بورڈر یعنی مکمل ہو چکا ہے کچھ حصہ چھوٹا نہیں ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہڑ بڑی میں آدمی ادھر ہی سے پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے ایسے ہٹنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد وہ مقام آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمًا مُسَلَّ مقامِ عِبْرَاهِيم کو مُسَلَّا بَنائیے نماز ادا کیجئے دو رکعت تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقامِ عِبْرَاهِيم وہی جگہ ہے جہاں وہ پتھر رکھی ہوئی ہے جس میں قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں اور ایک شیشے میں اس کو رکھا گیا ہے تو وہ مقامِ عِبْرَاهِيم تو ہے لیکن یہاں نماز پڑھنے سے وہی مراد نہیں ہے اگر وہی مراد ہے تو وہ ایک پتھر ہے چھوٹا سا اس پتھر پہ کوئی کیسے نماز ادا کرے گا تو آیت کی توجیح کیا ہوگی آیت کی توجیح یہ ہوگی کہ پورا کا پورا خانے کعبہ یہ مقامِ عِبْرَاهِيم ہے جہاں آپ کو میں اثر ہو وہاں جائیے اور نماز ادا کیجئے اچھا ایک غلط فہمی کا ازالہ کیجئے یہاں پہ عام طور پہ ہم لوگ جب مکہ اور مدینہ میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم پابندیوں سے آزاد ہیں کچھ پابندیوں سے جیسے نمازی کے آگے سے گزرنا اور عام طور پہ یہ لوگ فتوہ دیتے ہیں کہ یہاں گزر سکتے ہیں یہاں گزر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ گزر سکتے ہیں ہاں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے نہ گزرنے کی جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کے بیان کی ہیں اگر وہ استثناء ہوتا تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کوئی گزر جائے تو گزر جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہرگز نہیں گزرنا ہے اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زد میں وہ آ کر کے مطافی میں نماز ادا کرتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی بھیڑ آتی ہے اور گردن پہ چڑھتے ہوئے نکل جاتی ہے وہ تکلیف اٹھاتے ہیں کسی کا کلر بانڈ ٹوٹ جاتا ہے کسی کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے یہ سب مصیبت اٹھانے کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پورا خانے کعبہ پورا کا پورا مقامی ابراہیم ہے جہاں آپ کھڑے ہو جائیں سترے سے لے کر کے آگے آپ سے کوئی نہ گزرے کوئی گزرے تو اس کو روکیے منع کیجئے اس کو گزرنے سے اور اس طرح سے آپ دو رکت نماز ادا کیجئے پہلی رکت میں کلیا ایوہال کافرون پڑھئے دوسری رکت میں کل ہو اللہ احد پڑھئے اب اس کے بعد یہاں سے اٹھ کر کے آپ کو جانا ہے زمزم کی ٹوٹی کی طرف پہلے وہاں پہ زمزم کا کوا تھا اب وہاں زمزم کی ٹوٹیا لگے ہوئی ہیں نل لگے ہوئے ہیں اب وہاں آپ کو پانی پینا ہے زمزم یہ سنت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی پینا ہے کوئی آدمی چہرے میں ڈال سکتا ہے ڈالے کوئی سر اگر بھیگانا چاہے سر میں ڈالنا چاہے تو پانی ڈالے زمزم پوچھ سکتے ہیں آپ تاکہ آپ بھول نہ جائیں لیکن میں جواب دوں گا یا جواب کو آپ کے روکے رکھوں گا یہاں لکھ کر کے آخر میں اس کا جواب دوں گا یہ شیخ بتا چکے ہیں آپ اثر بات نہیں تھے اس وقت سے سوال پوچھ رہے ہیں جو لوگ موجود ہیں ان کو معلوم ہو گئی ہے نماز کے حالت میں آپ لوگوں کو یہ بات بتائی گئی ہے نماز کی حالت میں یہ مرد کے لیے یہ دونوں مونڈوں کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے عام غلطی لوگ کرتے ہیں شیخ چونکہ بتا چکے تھے اس لیے ہم نے اس کو چھوڑا کہ آپ کو ڈھکنا ہے اس کو آپ کو اس کو ڈھکنا ہے جیسے مقام ابراہیم پہ یہ جہاں کہیں پہنچے نماز ادا کرنے کے لیے پہلا کام یہ کیجئے کہ یہ استباہ والی جو قیفیت ہے اس کو ختم کیجئے اور اگر ویسے ہی بھول کے آپ نے نماز ادا کر لیے تو آپ کی وہ نماز دو رکت نہیں ہوئی اس کو پھر سے دورانی پڑے گی جان لیجئے وہ نماز دوبارہ آپ کو پڑھنی پڑے گی اب اس کے بعد جا کے آپ زمزم پیئیں زمزم پینے میں یہ ہے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کچھ نیت کر سکتا ہے پینے کے لیے اگر کسی کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے تو وہ نیت شفا کی اگر کرنا چاہے تو کر کے وہ زمزم کو پیئے اور اتنا پانی پیئے اتنا پیئے کہ لگے کہ اس کے رگ رگ نس نس جو ہے وہ پانی پانی ہو گیا پیٹ بھر پانی پیئے سمجھ رہے ہیں اور آدمی ہر آدمی اپنی کیفیت کو جانتا ہے کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے بہت زیادہ پانی پی لیا تو اب اس کو صحیح کرنا ہے بار بار بھاگ بھاگ کے اس کو آنا جانا پڑے گا مصیبت میں پڑے گا تو ہر آدمی اپنی کیفیت اپنی حالت اور اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے وہ ویسا کرے اللہ رب العالمین کا واسع الفضل ہے اسی میں وہ آپ کو نماز دے گا اللہ میں سیوتی کا ایک واقعہ یاد آیا وہ کہہ کے ہم بات کو آگے لے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے جب حج کی سعادت نصیب ہوئی تو میں نے وہاں پہنچ کر کے یہ دعا کی تھی کہ اللہ زمزم پیتے وقت کہ اللہ مجھ کو وہ علمت آ کر کہ قلم کے ذریعے سے میں تیرے دین کی خدمت کر سکوں تیتیس سال تک امام سیوتی کے عمر رہی ہے کتنی تیتیس سال تیتیس سال میں وہ اس دنیا سے چلے گئے ظاہر سی بات ہے دس سال پندرہ سال بعد ہی انہوں نے لکھنا شروع کیا ہوگا عالم بنے ہوں گے پندرہ سال کے بعد پندرہ سال میں انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں کہ ہم لوگ ساٹھ سال عمر پا کے اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتے ان کی پوری کتاب اور جو لوگ عالم علماء ہیں وہ جانتے ہوں گے ہم لوگوں میں طلبہ میں اسٹوڈنٹ میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس فن میں کوئی کتاب ہے تو لوگ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے سیوتی کا نام لے لو تو ان کی کوئی نہ کوئی کتاب اس فن میں ضرور ہوگی یعنی حدیث میں یا شریعت کا کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں امام سیوتی نے قلم نہیں چلایا اب وہاں سے وہ پینے کے بعد آپ کو صحیح کے لئے نکلنا ہے جگہ جگہ پہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں مسعہ کی طرف ایسا لکھا رہے گا مسعہ کی طرف مسعہ منہ صحیح کرنے کی جگہ جائے وہاں پہلے مروہ ہے مروہ پہ چڑھیں یہاں سنت یہ ہے کہ مروہ پہ کھڑے ہو کر کے صفح صفح پہ سنت یہ ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر کے آپ کو خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے یہ سنت ہے آج کل کے زمانے میں اگر کوئی یہ سنت چاہتا ہے تو سیکنڈ فلور پہ دوسرے فلور پہ اس کو جانا پڑے گا پہلے فلور پہ بہت مشکل ہے نظر آنا اور لگ بگ نہیں نظر آسکتا لیکن سیکنڈ فلور پہ اگر چلا جائے مسعہ کا تو وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے شیخ نے جیسے بتایا کہ چڑھتے وقت دعا کرے اور اس کے بعد دنیا اور آخرت کی جو بھلائی کی دعا آپ مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں جب تک مانگ سکتے ہیں مانگیں اس میں ہاں اس کی طرف اگر مان لیجئے خانہ کعبہ نہیں تیکھ سکے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ آپ کر لیں تو یہ بھی کافی ہے یہ وضاحت ہم نے کر دیئے سنت یہ ہے میں نے یہ بتایا ہے بہرحال اب اس کے بعد جتنی دیر آپ دعا کر سکتے ہیں کریں اس میں ایک چیز یہ دیکھنا ہے عام طور پر گھٹنے میں درد والے لوگ یا عورتیں وہ کیا کرتی ہیں اوپر چڑھتی نہیں ہیں وہاں پر تھوڑا سا سلوپ ہے ایسا چڑھنا ہے آپ کو نیچے ہی سے یہ لوگ گھوم جاتے ہیں علماء کے صحیح قول کے مطابق جو نیچے سے گھوم جاتا ہے وہ صحیح مکمل نہیں ہوگا چڑھنا پڑے گا اوپر کم سے کم تین چار اسٹیپ چار اسٹیپ تو آپ چڑھئے تھوڑا سا اوپر چڑھئے کیونکہ یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے یہ دوڑتی تھی کہاں صفحہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی اوچائی پہ اور وہاں سے یہ دیکھتی تھی کہ کوئی قافلہ تو نہیں آرہا ہے کوئی نظر تو نہیں آرہا ہے بہرحال تو وہ یہ کرنا ہے کہ اس پہ چڑھنا اس درمیان میں اب یہاں سے اترے آپ صفحہ سے صفحہ سے اترنے کے بعد دو گرین لائٹ ہے گرین لائٹ میں آپ کو تیزی سے دوڑ کر نکلنا ہے عورتیں اپنی جو درمیانہ یا جس طرح کی چال وہ چلتی ہیں وہ اتمنان سے چل کر کے وہ اس کو کروس کریں پار کریں اور مروہ پہ جا کر کے یہی قیفیت آپ کی ہونی ہے اور دعا بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ ایک صحیح آپ کی مکمل دوسری صحیح تیسری صحیح اس طرح سے ساتھویں صحیح جو ہے یہ آپ کی مروہ پہ جا کر کے مکمل ہو جائے گی درمیان میں کوئی دعا نہیں ہے کوئی خاص دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو دعا آپ چاہتے ہیں کریں یا اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں وہ تلاوت کریں اور اس کے بعد صحیح آپ کی مکمل ہوئی اب یہاں سے آپ کو نکل کر کے باہر جانا ہے اور سر کے بال اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حج میں دن ہے کافی پندرہ بیس دن باقی ہے سر کے بال ہمارے آ جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ حلق کیجئے سر کے بال اتروائیے لیکن اگر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بہت قلیل دن ہے چار پانچ دن آٹھ دن باقی ہے سر کے بال ابھی پوری طرح سے نہیں آئیں گے اگر حلق کر رہے ہیں تو قصر کروائیے قصر کروائیے بالوں کو چھوٹا کیجئے اور قصر کروانے میں جیسے وہاں کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں فتوہ دینے والے وہ کہنچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں دس ریال دو ہم کر دے رہے ہیں حلال تھوڑا سا بال سامنے سے کٹا تھوڑا پیچھے سے کٹا تھوڑا دائیں سے کٹا تھوڑا ادھر سے کٹا اور کہتے ہیں کہ ہو گئے حلال ایسا نہیں کرنا ہے عام طور پہ آدمی جو سر کے بال سیلون میں جا کے کٹواتا ہے چھوٹا کرواتا ہے وہ کیسے کرواتا ہے ایک ایک بال ادھر سے کٹواتا ہے پورے سر کا کٹاتا ہے تو اگر قصر کروانا ہے تو پورے سر کا کرانا ہے حلق کروانا ہے تو پورے سر کا کروانا ہے کہیں سے بال کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے بال کٹوانے کو چھوٹا کروانے کو قصر کہتے ہیں اور بال حلق کروانے کو حلق کہتے ہیں بال منڈوانے کو حلق کہتے ہیں اس کا فائدہ بھی سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اللہ ہم مرحمل محلقین اے اللہ تعالی حلق کروانے والوں پر رحم فرما صحابہ نے پوچھا والمقصرین اور قصر کروانے والے بال چھوٹا کروانے والے پھر آپ نے کہا اللہ ہم مرحمل محلقین حلق کروانے والے پر اللہ رحم فرما تیسری مرتبہ پوچھا تیسری مرتبہ بھی آپ نے کہا کہ حلق کروانے والوں پر اللہ رحم فرما جو لوگ اپنے بال کو اترواتے ہیں اس طورہ لگاتے ہیں ان کے اوپر چوتھی مرتبہ آپ نے کہا والمقصرین مقصرین کے اوپر بھی یعنی کوئی آدمی اگر قصر کرواتا ہے تو ایک بار اس پر رحمت اور جو حلق کرواتا ہے اس پر تین بار اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہونے کی دعا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اب اس کے بعد آپ اپنے ہوتل آ جائیں احرام کا جو کپڑا ہے اس کو کھول لیں غسل کرنا چاہتے ہیں غسل کر لیں جو سلہ ہوا کپڑا جیسا کپڑا نورمل آپ پہن رہے تھے وہ پہن لیں اب وہ پابندیاں جو احرام کی آپ کے اوپر تھی وہ سب ختم ہو گئی اب آپ بال سر کے بال چاہے یا ناخن کٹوانا چاہے تو آپ یا مو چھوٹا کروانا چاہے تو آپ کروا سکتے ہیں یہ سارے کام آپ احرام سے نکلنے کے بعد کروا سکتے ہیں اب کوئی کام آپ کو مکہ میں ابھی نہیں ہے کسرت سے اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو خانے کعبہ کا تواف کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک ہفتے تک تواف کرے اور اس کو گنے یعنی اچھے سے تواف کرے مکمل تواف کرے شمار کر کے تواف کرے تو گویا کہ اس نے میرے خاندان میں سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک غلام کو اس نے آزاد کیا ایک غلام کو غلام آزاد کرنا ایسی فضیلت ہے اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہو قرشی ہو حاشمی ہو تو اس کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا نفیل تواف میں ہندوستان وغیرہ سے جو لوگ جاتے ہیں وہ عام طور پر تواف کرتے ہیں یہ خالہ کے طرف سے یہ پھوپو کے طرف سے یہ چچی کے طرف سے یہ نانی کی طرف سے یہ دادی کی طرف سے تو تواف جو ہے یہ کسی کے طرف سے نہیں ہوگا جان لیجئے طرف سے اگر کرنا ہے نیابت تو مکمل حج کیجئے مکمل عمرہ کیجئے مکمل حج اور مکمل عمرہ کیجئے کوئی ایک ایک کام لے کر کے تواف کر رہے ہیں آج کتنا اچھا ہندوستانی پاکستانی اور بنگلہ دیشی یہ سب حاجیوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے آج کتنا کیے انہیں فجر کے بعد چار کیے زہر کے بعد آٹھ کیے اس کے بعد اتنا کیے تو یہ سب کمپٹیشن امپٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا میسر ہو رہا ہے حج سے پہلے ہم نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ پہلے لوگ جوش میں بہت پہنت کرتے ہیں اور حج کے جو ایام آتے ہیں اس وقت بیمار پڑ جاتے ہیں تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کر کے آپ فارغ ہوئے اب آٹھ جلہجہ کو سنت ہے کہ آٹھ جلہجہ کو لیکن اگر آپ حج مشن سے گئے ہیں حج کمیٹی سے گئے ہیں یا ٹور والے سے گئے ہیں تو اتنے لوگوں کو کنٹرول کرنا یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے یومت ترویہ جو اصل ہے منا جانے کا دن وہ آٹھ جلہجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے یومت ترویہ زہر جا کر کے وہاں آپ کو ادا کرنی ہے لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں سات جلہجہ کو کبھی کبھی چھے جلہجہ کے رات کو لے کر کے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ سنت ہم پائیں گے یہ کہہ کر کے وہ لوگ روک جاتے ہیں اپنے ہوتلوں میں اور حج مشن کو یا حج کمیٹی کا جو پروگرام ہے اس کو فالو نہیں کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو وہ خیمہ نہیں ملتا بہت پریشان ہوتے ہیں اگر آپ مس ہو گئے تو نو جلہجہ کو حج اکبر ہے یہ جان لیجئے اگر معلم کے پروگرام سے آپ نکل گئے تو نو جلہجہ کو حج اکبر ہے اگر اس دن آپ عرفہ نہ پہنچے تو آپ کا حج بیکار الحج عرفہ حج اصل نام ہے عرفہ میں وقوف کا من اتا لیلت الجمع قبل تلوع الشمس فقد ادرک الحج یہ ایک الگ مسئلہ ہے آگے گفتگو آ رہی ہے آپ کے سامنے حج اصل ہے عرفہ کے وقوف کا تو ایسا مت کیجئے معلم کو فالو کیجئے تاکہ آپ بھٹکیے نہیں خیمے بہت طرح سے ہوتے ہیں جب آپ وہاں جائیں گے ہر خیمہ ایک طرح سے لگے گا اپنے خیمے کا پول نمبر معلم نمبر یہ سارا کچھ آپ لکھ لیں اس کو ایک جگہ وہ اس کا کارڈ ملتا ہے اس کارڈ کو رکھ لیں اپنے ساتھ اس کو غائب نہ ہونے دیں بہرحال وہاں پہنچ جائیں پہنچنے کے بعد نمازوں کو جیسا شیخ نے بتایا کہ نمازوں کو آپ کو قصر کر کے چار رکعت والی نماز کو دو رکعت کر کے ادا کرنی ہے اس کے بعد نو جلہجہ کو صبح اٹھ کر کے اچھا منا میں ایک مسجد ہے مسجد خیف اس مسجد کا نام ہے مسجد خیف اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد خیف میں ستر سے زیادہ انبیاء کرام نے نماز ادا کی ہے ستر سے زیادہ انبیاء کرام نے نماز ادا کی ہے تو اگر موقع ملتا ہے چل کر کے آنے کا مسجد خیف تو کوشش کیجئے آئیے ایک آت وقت کی نماز جماعت کے ساتھ وہاں بھی ادا کرنا چاہیں تو حج کے کاموں میں سے یہ کام نہیں ہے بس ایک فضیلت کی بات ہے اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا اب اس کے بعد نو جلجہ کو صبح اٹھ کر کے آپ کو فجر کے بعد نکلنا ہے کہاں عرفہ کی طرف یہی آپ کا اصل حج ہے الحج و عرفہ زوال سے پہلے یا زوال کے بعد عرفہ کے قریب پہنچ جانا ہے آپ کو عرفہ کے بورڈر میں اگر آپ داخل نہیں ہوئے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ امام کا خطبہ جو ہوگا وہ عرفہ کے بورڈر سے باہر ہی ہوگا اسی لئے عرفہ میں جو مسجد ہے مسجد ہے نہ میرا اس کے سامنے کا جو حصہ ہے وہ عرفہ کے حدود سے باہر ہے عرفہ کے حدود سے باہر ہے کوئی آدمی اگر مسجد ہے نہ مرا گیا اور صبح سے لے کے شام تک اگر مسجد کے سامنے والے حصے میں بیٹھا رہا تو اس کا وقوف نہیں ہوگا کیونکہ اس نے حدود عرفہ میں داخل ابھی وہ نہیں ہوا ہے تو اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنی بڑی مسجد بنائی ہے حکومت نے تو یہ غلطی کہہ کر دی کہ اس کا کچھ حصہ آپ مسجد سے باہر کر دیا اللہ رحم کرے سعودی حکمرانوں کی اوپر سنت کے اوپر دیکھئے عمل کرنے کا اس کو عرفہ کے حدود سے باہر کر دیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا وہ عرفہ کے حدود سے باہر میں دیا تھا عرفہ کے حدود کے اندر نہیں دیا تھا باہر میں دیا تھا اور خطبہ دینے کے بعد پھر آپ عرفہ کے میدان میں داخل ہوئے تھے بہرحال وہاں داخل ہو جائیں اب کیا ہوتا ہے یہاں یہاں گیارہ بجے وہاں کے ٹائم سے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے قریب امام صاحب کا خطبہ شروع ہوتا ہے مفتی آزم جو ہوتے ہیں یا مفتی آزم جس کو مقرر کرتے ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں اگر آپ پہنچ سکیں مسجد نمرہ آسانی سے تو پہنچئے اور اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اپنے خیمے میں ہی رہیے اور وہاں رہ کر کے دعائیں کرتے رہیے اور سب سے بہترین دعا عرفہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور کہا خیر ما قلتو آنا والنبیون من قبلی عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا جو میں نے کی اموز سے پہلے انبیاء نے کی وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو البلد ولہو الحم یحیی ویمید وہو علا کل شہین قدید پورا کا پورا توحید ہے اس دعا کے اندر اور یہ حج جو کچھ بھی ہے جان لیجئے یہ پورا کا پورا توحید کی اقامت ہے انما جعل رمی الجمار لے اقامت ذکر اللہ وے اقامت توحید اللہ تبارک و تعالی کہا کہ رمی جمار اور حج کے جتنے ارکان اور کام ہیں یہ سب رب العالمین کی توحید کی تحقیق کے لئے کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد اس کا نہیں ہے عرفہ میں جانے کے بعد دعا کریں اور اس کے بعد زہر کی نماز اور عصر کی نماز جمع تقدیم کرنی ہے جمع تقدیم کرنی ہے ایک آزان ہوگی اور دو اقامت ہوگی اگر آپ اپنے خیمے میں ہیں تب بھی ایک آزان آپ کو دینی ہے اگر آپ دینا چاہیں اگر نمرہ کی آزان کی آواز نہیں پہنچی تو خیمے میں کوئی آدمی آزان دے لے اور آزان دینے کے بعد کوئی امام ہو جائیں اور اقامت کہی جائے زہر کی دو رکت زہر پڑھئے اس کے بعد اثر کی اقامت کہی جائے فوراں بعد وقفہ نہیں کرنا ہے فوراں بعد اثر کی اقامت کہی جائے دو رکت اثر کی نواز پڑھئے اور فارغ ہو جائیے اب اس کے بعد ذکر میں ہاں ہاں اگر اکیلے ہیں تو خیمے میں خطبے کا احتمام نہیں کرنا ہے جی نہیں سمجھے سنا نہیں اگر نہیں اگر نہیں مل رہے ہیں تو سنت کی یہ میں آپ اکیلے پڑھئے لیکن سنت کو نہیں چھوڑیے سنت کو نہیں چھوڑیے سمجھ گیا ہے ہاں یہ بالکل صحیح ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ جان لیجے بھائی انہوں نے بھائی صاحب نے بہت اہم سوال پوچھا خیمے میں عام طور پر اکثر لوگ یہ لڑائی کرتے ہیں خصوصا ہندوستانی پاکستانی تم کو زیادہ معلوم ہے میرے مولی صاحب نے یہ کہا ہے میرے مولی صاحب کسی کے مولی صاحب کا مت سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی کیجئے بس ہم تمہارے مولی صاحب کا نہیں جانتے ہیں فلا مولی صاحب کا نہیں جانتے ہیں یہ ثابت کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نماز پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے ارے وہ نبی کے زمانے میں تھا اس زمانے میں نہیں تھا یہ بات آپ کے سامنے اثر بات میں کر چکا ہوں نبی نے پوری زندگی میں ایک حج کی ہے مسئلہ مختلف ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن لوگ اپنے اپنے باتوں کو اوپر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی بیجہ تعویلات کرتے ہیں اور اپنی باتوں کو اوپر لگتے ہیں یہ یوں نہیں ہوا تھا زیادہ سواب ملے گا کہ یہ ہم آدھے پڑھیں گے ہم کو اسی میں زیادہ سواب ملے گا اور ان لوگوں کا ساتھ مت دیجئے ایک مرتبہ دو مرتبہ منع کیجئے اگر نہیں مانتے ہیں مع السلامہ احرام میں ہیں جدال اور قتال نہیں کرنا ہے وہ لوگ اسی موڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کو لڑیں ان کو زیر کریں تو زیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت منطق فلسفہ بگھارے گا بڑی بڑی کتابیں لائے گا اپنے فسادیوں کو جمع کرے گا یہ سب ہم دیکھیں بہت کیس ہوتے ہیں بہت اس طرح کی باتیں ہوتے ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے حج کو خراب نہیں کیجئے گا لڑائی جھگڑا کر کے کہا کہ جب جو آدمی حج کرے فلا رفظہ ولا فسوخہ ولا جدال فی الحج نہ تو کوئی بات ادھر ادھر کی کرے نہ کسی کو گالی گلوج کرے اور نہ کسی سے لڑے جھگڑے سب احرام میں ہیں آپ پاوندی میں ہیں ایک مرتبہ منع کر دیا نہیں ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں آپ کیجئے ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں ہم یہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے ہم وہ کر رہے ہیں بس یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ جو لوگ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں اہل الحدیث ہیں ان کی رفاقت حاصل کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ شروع میں یہ بات چھوٹ گئی تھی کہ حج کرنے میں یا حج کے لیے جانے میں یہ ایک بات یہ بھی مد نظر رکھنی ہے کہ ہم کو رفاقت اچھی ملے اچھے لوگ ملے نمازی دیندار آدمی دیکھ کر کے اس کے ساتھ کور نمبر بنوائیے انہیں دیکھئے کہ اس کو بہت معلوم ہے یہ ہے وہ آپ جا رہے ہیں وہ سگریٹ پی رہا ہے سمجھ رہے ہیں یا اور دوسری چیزیں کھیل کوت میں ہیں اور دوسری چیزیں کر رہا ہے تو ہی سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے بہرحال وقت چونکہ مختصر ہے تو ہم جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس کے بعد عرفہ میں آپ کو کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے اثر کے بعد ہی سے معلوم کا آدمی آئے گا اور معلوم کے آدمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت معلوم نہیں آئے گا یہ جان لیجئے گا وہ جو اپنے لوگوں کو لگاتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جتنا جلدی حاجی کو لے جا کے وہاں چھوڑ دیں اتنا جلدی ہم آرام پا جائیں خبرتار کبھی یہ نہیں سوچئے گا کہ آپ کا معلوم آپ کا معلوم کبھی آپ کو خلاف سنت پہ نہیں ابھارے گا وہ ہمارے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ لوگ ہائر کرتے ہیں لیتے ہیں یا تو افریقہ کے ہوں یا سودان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں یا بنگلہ دیش کے ہوں چلو چلو حاجی چلو 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 نکلو حاجی نکلو نکلو ہو گیا ٹائم ہو گیا وہاں جگہ نہیں ملے گا وہاں جگہ نہیں ملے گا نہیں نکلنا اگر آپ سورج غروب ہونے سے پہلے عرفہ کے حدود سے نکلتے ہیں تو آپ نے واجب کاموں میں سے ایک کام چھوڑ دیا آپ کو دم دینا پڑے گا سیدھی سی بات سمجھ گئے بات کو سورج غروب ہونے تک انتظار کرنا ہے ڈوب گیا ہے سورج اس کے بعد آپ نکلیے اب یہاں پہ ہمارے لوگوں کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ دیکھو حج کرنے آئے ہیں اب مغرب کی نماز جا رہی ہے حج کرنے آئے ہیں مغرب کی نماز جا رہی ہے مغرب کی نماز جا رہی ہے تو اس دن مغرب کی نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا یہی سواب ہے یہی سواب ہے اب پوری زندگی میں وہی ایک دن آئے گا جس دن نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا گناہ ہے مغرب کے اس نماز کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ آپ کو غروب ہونے تک عرفہ میں رکنا ہے اور عرفہ میں آپ مغرب پڑھ نہیں سکتے ہیں نکلنا ہے وہاں سے مزدلفہ کیلئے اچھا اس میں کیا ہے آج کل دو طرح کی پلاننگ چل رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ میٹرو ہے تو میٹرو ہے بھائی تو ہرگز آپ اپنے معلیم کا ساتھ نہ چھوڑیں میٹرو کے ساتھ جائیں وہ جیسا لے کر جاتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک رسی بناتے ہیں بڑی سی اس رسیوں کے درمیان میں حاجیوں کو داخل کر دیتے ہیں اس کے خیمے کی جو حاجی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رسی سے آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے تھوڑا وقت لگتا ہے اب اتنے لوگوں کو کنٹرول کر کے لے کے جانا ہے یہاں سے چلتے ہیں تھوڑا در چل کے روک جاتے ہیں اس میں عورتیں ہیں پھر سیڑیاں ہیں ایسی اونچی اونچی ہے نا اسکلیٹر ہے اس میں آپ کو چڑھ کر کے جانا ہے اس میں غلطی کرتے ہیں کچھ لوگ ڈگمگاتے ہیں گرتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دیہاتوں سے جاتے ہیں جنہوں نے کبھی وہ سیڑھی دیکھی نہیں ہے تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ حاجی صاحب چلیے اس میں گریے گا نہیں ہم لوگ پیچھے ہیں بہت اتمنان سے چلیے ڈرنے کی بات نہیں ہے تو ایسا کر کے اپنے ساتھ اپنے جو حاجی ہیں ان کو سہارا دیتے ہوئے آپ لوگ میٹرو تک جائیں اب گھبرائیں نہیں ہر دو منٹ میں میٹرو ہے ہر دو منٹ میں ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا لوگ اتنا بھر گئے ایک میں کہ ادھر سامنے جو پہلے جو لوگ گئے تھے وہ لوگ الٹی کر دیئے یا کسی کی حاجت ہو گئی احرام میں ایسا دبایا لوگوں نے سوچتے ہیں کہ اب میٹرو ہم کو ملے گی نہیں سوچتے ہیں کہ یہاں کی بس ہے چڑ گیا تو چڑ گیا نہیں تو گئے یہ گئی دو منٹ میں آئے گی دوسری اس میں بھی جگہ نہیں ملی اتمنان سے رہی ہے تیسری آئے گی چوتھی آئے گی دو دو منٹ تین تین منٹ کے فاصلے سے گھڑیاں آتی ہیں